اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمان صلی علی عبراہیم و علی عبراہیم و علی عبراہیم و انہا کامیت المجید السلام علیکم آجم خطبہ حجت الودا آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں ویدا کہتے ہیں رخصت ہونا خطبہ کتاب جانتے ہیں تقریر ہوتی ہے جو علماء کرام میمبر پر بیٹھ کر جو خطبے دیتے ہیں کسی کو خطاب کرنا ایڈریس کرنا اور حجت کہتے ہیں تمام ہونا حجت سے لفظ نکلا ہے اور ویدا کا معنی رخصت ہونا اس کو اس نام سے آج تک یاد کیا جاتا ہے اور یہ حج کا اولین فرض ہے اس کا سننا جو میں عرفات کے دین تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ حجت الویدا مسلمانوں سے کے سامنے ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج اور چار عمرے کیے تھے یہ دس حجری کا واقعہ ہے اور ویدا کے اس میں یہ مطلب ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شاید دنیا میں زیادہ دیر نہ رہیں تو اسی لئے اس کی زیادہ اس کی نسبت سے اس کو خجت الویدا کہا گیا ہے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مقصد کی خاطر زمین کے پردہ پر بھیجا تھا جب وہ انجام پا چکا تو اطلاع آئی کہ تمہارا کام پورا ہو چکا ہے اب تم خدا کی بہرگاہ میں واپس کے لئے تیار ہو جاؤ سورہ نصر میں ازا جا نصر اللہ والفتح میں اطلاع کی طرف اشارہ تھا زیکات دس اجری میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال حج کے ارادے سے مکہ موزمہ تشریف لے جائیں گے یہ خبر دفعہ دن پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ہم رقاب کے لئے امنٹ آیا زیکات کی چھپیس کو آپ نے غسل فرمایا چادر تحمد باندی اور زہر کی نماز کے بعد مدینہ سے باہر نکلے مدینہ سے چھ میل پر زول حلیفہ کے مقام پر رات گزاری دوسرے دن دوبارہ غسل فرما کر دو رقاب نماز عدا کی اور اعرام باندھ کر قصوہ نامی اونٹھنی پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے یہ انفاظ فرمائے جو آج تک ہر حاجی قطران ہے چاہے وہ حج پر جاتے ہیں چاہے وہ عمرے پر جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملکا لا شریک لکا اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے لئے ہیں بادشاہی ہی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے سب نے اپنی زبان سے یہ قرمات کہنا شروع کر دیئے حضرت جابر جو اس حدیث کے راوی ہیں جو حضرت امام باکر کی پوچھنے پر یہ سارا حال بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمیوں کا جنگہ نظر آتا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیق فرماتے تھے تو اس کے ساتھ کم و بیش ایک لاکھ آدمیوں کے زبان سے یہی نارے بلند ہوتا تھا اور دفتن پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی صداے بازگشت سے گونج اٹھتی تھیں اسی طرح منزل بمنزل آپ آگے بڑھتے چلے یہاں تک کہ اتوار کے روز اور حج کی پانچ تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے کعبہ نظر آیا تو فرمائے اے خدا اس گھر کو اور عزت و شرف دے کعبہ کا تواف کیا مکہ میں ابراہیم میں کھڑے ہو کر دو رکات نماز عطا کی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہی اس کی حمد ہے وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کوئی خدا نہیں سوے اس اکیلے خدا کے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندہ کی مدد کی اور اکیلے سارے جتھوں کو شکست دیں اسے دوران حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی حاجوں کے ساتھ مکہ میں وارد ہوئے یعنی داخل ہوئے جمعیرات کے روز آٹھویں زلحج کو آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مینہ میں قیام فرمایا دوسرے دن نمی زلحج کو صبح کی نماز پڑھ کر مینہ سے روانہ ہوئے عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آکر ٹھہرے دوپیر ڈھل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور انکھنی پر سوار رہ کر ہی خطبہ دیا آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاؤ جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور چہلیت کے سارے بہودہ مراسم مٹا دئیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چہلیت کے سارے تستور رس اور رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں عرب کی زمین ہمیشہ سے انتقام کے خون سے رنگین رہتی تھی آج عرب کی غیر مطنعی خانہ جنگیوں کے اس سلسلہ کو مٹایا جاتا ہے اور اس کے لئے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کرتا ہے جہلیت کے تمام خون باطل کر دئیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں ربیہ بن حارس کے بیٹے کا انتقامی خون باطل کرتا ہوں یعنی معاف کرتا ہوں تمام عرب میں سعودی کاروبار کا ایک جال بچھا تھا جسے عرب کے غریب، مزدور اور کاشتکار یہودی، مہاجر، عرب سرمہ داروں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے تھے اور ہمیشہ کے لئے ان کے غلام بن چکے تھے آپ نے معاشی ظلم کے شکنجے کو ریزہ ریزہ کرتے فرمایا جہلیت کے تمام سود مٹا دئیے گئے اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اپنے خاندان کا یعنی عباس بن مطلب کا ہے آج تک عورتیں ایک طرح سے شوروں کی جہداد منقولہ تھیں جو جوہے میں ہاری اور جیتی جا سکتی تھیں آج پہلا دن ہے کہ یہ مظلوم گروہ انصاف کی داد پاتا ہے فرمایا عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر ہے عورتوں کے بعد انسانوں کا سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا آج ان کی دادرسی کا دن آئے فرمایا تمہارے غلام تمہارے غلام ان کی حق میں انصاف کرو جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ عرب میں امن امان نہ تھا اس لئے جان اور مال کی کوئی قیمت نہ تھی آج امن و سلامتی کا بادشاہ سارے دنیا کو سلح کا پیغام دیتا ہے فرمایا آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لئے قیامت تک اتنی مہترم ہیں جتنے آج کا دن اس مہترم مہینے میں ہے اور اس مہترم شہر میں ہیں امن امان کی اس منادی میں سب سے پہلی چیز اس دینی برادری کا وجود ہے جس نے قبیلوں اور خاندانوں کے رشتوں سے بڑھ کر عرب کے سارے قبیلوں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں اسلام برادری قائم کر دی ارشاد ہوا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے دنیا کی بیتمنانی کی سب سے بڑی چیز جس نے ہزارہ ساتھ تک قوموں کو قوموں سے لڑایا وہ قومی فخر غرور ہے آج اس فخر غرور کا سر کچھلا جاتا ہے ارشاد فرمائے ہیں ہاں کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فقیت نہیں تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا ہوا ہے اس کے بعد چند اصولی قوانین کا اعلان فرمایا گیا اللہ نے ہر حق دار کو وراثت کی روح سے امن کا حق دے دیا ہے اب کسی وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں اس مسئلے بات کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہر حقدار کو وراثت کی روح سے اس کا حق دے دیا ہے اب کسی وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں لڑکا اس کا ہے جس کے وستر پر وہ پیدا ہوا زنہکار کے لیے پتھر ہے یعنی اگر وہ کمارہ ہے تو اسے کوڑے لگا جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کیا جائے پتھر مارہ جائے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے ہاں عورت اپنے شور کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں کرزدار کو کرز ادا کیا جائے آریتن لیا ہوا مال واپس کیا جائے ہنگامی اتیے واپس کیا جائیں جو زامن بنے وہ تمان کا ذمہ دار ہے آج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لئے وہ دائمی چراغ مرہمت ہوتا ہے جس کی روشنی قیامت تک شرائع ہدایت کو روشن کرتی رہے گی فرمایا میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گھمرا نہ ہوگی اور وہ ہے اللہ کی کتاب یہ بہت بڑی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبِ حجت الویدا کے موقع پر کہی تھی کہ کبھی اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا آج اگر امت یا مسلمان اس تطر وطر کا جو شکار ہیں اس عزمیشوں کا جو شکار ہیں اس تنزلی کا جو شکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تارے کے قرآن ہو چکے ہیں ہم نے قرآن کو بلکل چھوڑے رکھا ہے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ قرآن کی ترخیب دیتے ہیں نہ دلاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات آج سخت ثابت ہو رہی ہے یہ فرما کر اپنے مجمع کی طرف خطاب کیا تم سے اللہ کے ہام میری انصبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دوگے ایک لاکھ زبانوں نے ایک ساتھ گوائی دی ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ این اس وقت جب آپ نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی سورہ مائدہ کی آیت اس وقت ناظر ہوئی تھی آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو منتخب کیا خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلہ نے اعزان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اور اثر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی کیسا عجیب منظر تھا کہ آج سے بائیس برس پہلے جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا وحد کی پرشتش کی دعوت دی تو محمد ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی گردن اللہ کے آگے نہ جھکی تھی آج بائیس برس کے بعد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ گردنے اللہ کے حضور میں چھکی ہوئی تھی اور اللہ وحکبر کا نعرہ ذرہ ذرہ سے بلند ہو رہا تھا نماز سے فارغ ہو کر آپ اونٹھنے پر سوار مسلمانوں کے ساتھ موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلہ کی طرف موں کی ہوئے دعا زاری میں مصروف رہے جب آفتا آپ ڈوبڑے لگا تو چلنے کی تیاری کی دفتاً ایک لاکھ آدمیوں کے سمندر میں تلاتم برپاہ ہو گیا آپ اگے آگے بڑھتے جاتے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے جاتے زبان سے فرماتے جاتے لوگوں امن و سکون کے ساتھ لوگوں امن و سکون کے ساتھ مغرب کا وقت ہو رہا تھا کہ سارا قافلہ مزلفہ کے مقام پر پہنچا یہاں پہلے مغرب پھر فوراں اشارہ کی نماز ادا کی گئی صبح و صویر فجر کے نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا جان نسار دائیں بائیں تھے اہل ضرورت اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے جاتے تھے جمعہ پر پہنچ کر کنکریاں پھینکی اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو یعنی آپ غلو کہتے ہیں کسی کو بہت زیادہ کسی کو تعریف کر دینا حد سے تجاوز کر دینا اس کی تعریف میں تو آپ غلو مت کیا کرو سوے اللہ پاک رسول پاک زیادہ کسی کا میں غلو نہیں کیا جا سکتا مذہب میں غلو اور مبالغہ رائی یعنی ایک دوسرے سے بحث مباعث سے آپ بچو تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی ہیں اسی اصناع میں یہ فکر بھی فرمایا جس سے ودا و رخصت کی بو آتی تھی حج کے مسئلے سیکھ لو میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا یا نہیں تو یہاں جب یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تو کچھ صحابہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج ہے یہاں سے نکر کر آپ مناہ میں تشریف لائے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا حجوم تھا مہاجرین قبلہ کی دائیں طرف انسار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفحیں تھیں آن حضرت ناکہ پر سبار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم شان مجمع کی طرف دیکھا تو نبوت کی تیس کے سالوں کے کارنامے نگاہوں کے سامنے تھے زمین سے آسمان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا ہوا تھا اب ایک نئی شریعت ایک نئے نظام ایک نئے آہد کا غاز تھا اسی عالم میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ فکر آدا ہوئے ہاں اللہ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تھا آج زمانہ پھر پھر آ کر اسی فطرت پر آ گیا ہے تمہاری جانیں تمہاری ملکی ایتیں آپ اس میں ایک دوسرے کے لئے ویسی محترم ہیں جیسے آج کا دن اس محترم مہینہ میں اور اس محترم آبادی میں ہاں دیکھنا میرے بعد گھمراہ نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گرد میں نہ مارنے لگنا تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے ہیں اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی بات پرس فرمائے گا اگر تم پر ایک کالا نکٹھا غلام بھی سردار بنا دے جائے اور اللہ کی کتاب کے مطابق تم کو لے چلے تو اس کی فنوبرداری کرو اپنے پروردگار کی پرستش کرنا پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے ہاں اب شیطان اس سے ناومید ہو گیا کہ تمہارے شہر میں اس کے پرستش پھر کبھی ہوگی ہاں چھوٹی چھوٹی بات میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اس سے خوش ہوگا یہ اے کہہ کر آپ نے مجمع کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہر طرف سے آواز دی آنے لگی ہاں بے شک فرمایا خداوند گواہ رہنا یہ کہہ کر ارشاد فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ اس پر غام پستہ پہنچا دی جو یہاں نہیں یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا آئم جزب ہے ان سب کے بعد آپ نے مسلمانوں کا الویدہ کہا حج کے دوسرے مشاغل سے فراغت حاصل کر کے چودہ حضور حج کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا کافلان اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کی جھرمت میں مدینہ کی طرف راہ لی تو یہ تھا خطپہ حجہ تبلیغ اب میں تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصار کیسے ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت 29 سفر 11 حجری 7 ماہ 632 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے ساتھ کبرستان تشریف لے گئے آدھی رات کو وہاں سے واپس آتے ہوئے بخار ہو گیا چار پانچ روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شدید ہو گئی لیکن بیمارے کی حالت میں بھی آپ پانچوں وقت مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لاتے رہے آخر جب بالکل باہر نکلنے کی طاقت نہ رہی تو حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا وفاظ سے پانچ روز پہلے جمعہ رات کے روز زہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حفاقہ محسوس ہوا تو آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے مسجد میں تشریف لائے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا انہوں نے آٹ پا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سے ان کو روک دیا پھر ان کے پہلوں میں بیٹھ کر نماز پڑھوائی نماز کے بعد یہ خطبہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں شرک پھیل گیا خبردار تم ایسا نہ کرنا اور آج ہم بہت صاحب کچھ کر رہے ہیں میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ نے حلال کی ہے اور وہی چیز حرام کی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں واپس تشریف لے آئے مرس میں کبھی زیادتی اور کبھی کمی ہوتی رہی پیر کے دن بارہ ربیل اول صبح کے وقت طبیعہ کو کچھ سکون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ صبح کی نماز میں مشہور تھے یہ دیکھ کر لوگ اللہ پاک کی عبادت مصروف ہیں حضور بہت خوش ہوئے اب دن نکل آیا تھا حضور کی یہ حالت تھی کہ کبھی تو غشی آ جاتا کبھی ہوش میں آ جاتے اور بار بار یہ فرماتے اللہمہ بر رفیق العالی اللہمہ بر رفیق العالی اے اللہ بڑا رفیقی درکار ہے اس بیماری کی شدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپیر قریب اچھی طرح مسواک کی تیسرے پیر حالت زیادہ نازک ہو گئے تو ہونٹ ہلے تو لوگوں نے سنا حضور یہ فرما رہے تھے السلاة وما مالکت احمان اکم یعنی غلاموں اور نمازوں کا خیال رکھنا جب آپ آخری وقت تھا آخری ٹائم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہونٹ ہلے تو ان ہونٹ ہلنے کی یہی آواز تھی کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ خیال رکھنا حضور کے پاس پانی بھرا ہوا ایک لگن رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس میں ہاتھ ڈاتے اور پانی چہرے پر ملتے تھے جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑی ہو جاتی کبھی وہ موں پر ڈال لیتے کبھی ہٹا لیتے اسی حالت میں حضور نے ہاتھ اٹھایا تو تین ورطبہ فرمایا اللہمہ بر رفیق العالی یعنی بس اللہ بڑا رفیق درکار ہے یہ کہتے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح اپنے رب سے گیارہ ہجری بہتاریخ بارہ ربیل اول بروس پیر بمطابق پچیس مائی چھے سو بتیس عیسوی کو تریسٹھ سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رکھ سٹھ ہو گئے تجسیز و تخمین کا کام اگلے روز منگل کو شروع گھسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا جو تین سو تیسو فیر کپڑوں کا تھا گھسل و کفن کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پایا چنانچہ ابو طلح انساری نے اس جگہ قبر تیار کی جب جنازہ تیار ہو گیا تو مردوں عورتوں اور بچوں نے باری باری جا کر حجری کے اندر جا کر جنازی کی نماز عطا کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنِ اتر مبارک سفرد خاک کر دیا گیا اس طرح رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے مگر ان کا پیغامِ رحمت اسلام کی شکل میں فروزیں وطاباؤں ہیں اور قیامت تک رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھا آج آپ کے ٹاپک انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر اگلی کلاس جب آپ کے منڈے کو ہوگی ملیں گے اب تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا بس آپ لوگ جتنی یہ مہینہ پر تم والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اب تو تھوڑا دن رہ گئے ہیں تس بارہ روز رہ گئے ہیں تو ان بارہ روزوں میں خصوصاً میرے جو طلباء ہیں وہ اپنے آپ کو خصوصاً اپنی عبادت میں مشغور رکھیں عبادت صرف یہ نہیں ہو کہ صرف نماز اور روزہ ہو بلکہ ہر طرح کی عبادت جن رات اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے کوئی پتہ نہیں ہمیں اگلی ہمارا مزان نصیب ہوتا ہے جنہی ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے تو اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں معاف فرمائے چھوٹوں بڑوں کے گناہ معاف فرمائے جو ہم سے دنیا سے رخصت ہو کہیں ہیں اللہ ان کے بخشت فرمائے وَآخْرُدَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 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 plutôt ثُبَجَ ذَعَلَمِینَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی